ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلقادہ کے جمعہ کے اندر کسی بھی جمعہ میں آپ یہ عملے خاص کر لیں اللہ تبارک و تعالی آپ پر رزقی دولت کی برسات کرے گا آپ کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں رہے گا بے شمار اللہ آپ کو رزق وسیع عطا فرمائے گا اور اللہ تعالی جو ہے آپ پورے گھرانے کو اس کی برکت سے دین کی محبت اور دین سے انسیت بھی عطا فرمائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا ہوگی چونکہ یہ ماہ مقدس وہ ہے جس میں حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے کوئی تور پر ایک مہینہ پورا اس کا اتقاف کیا پھر اللہ نے دس دن بڑھا دیئے تو اس لیے یاد رکھیں جو جمعہ کے دن مسجد میں بیٹھ کر کوشش کریں مسجد میں بیٹھے ورنہ گھر میں یا کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے عورت گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے آپ مسجد میں بیٹھ کر اس کو پڑھیں تو زیادہ افضل ہے اور جمعہ کے دن کوشش کیا کریں کہ آپ جمعہ کی آزان اول کے وقت جو پہلے آزان ہوتی ہے اور اس کے کافی دیر بعد پھر بیان شروع ہوتا ہے پھر آزان ہوتی ہے تو آزان اول کے ساتھ ہی آپ مسجد میں ہوں اور مسجد میں آپ ذکر میں پڑھ جائیں یہ وظیفے کریں دروشی پڑھیں انشاءاللہ آپ یہ عمل اپنا صرف جمعہ کے دن اول آزان میں مسجد میں جا کے پہنچ جائیں بیٹھ جائیں آپ کو رزق کی برکتیں خود نظر آ جائیں گے ہماری مسجد الشیبی میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ازان اول کے وقت آکے بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور بڑی تعداد میرے بیان سے پہلے ہی وہاں بیٹھ جاتی ہے اور ہم نے نوٹ کیا جو لوگ اکثر وہاں پہلے آ جاتے ہیں اور پھر دعا کر کے اجتماعی ہمارے ساتھ تب جاتے ہیں تو ان کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور وہ پرشانیوں بیماریوں آفات سے جادو جنات سے بھی بچے رہتے ہیں یہ اب مریض ہوتے ہیں تو اس میں ان کو شفاہ اللہ دے دیتا ہے بہت سے لوگوں نے مجھے یہ خاص طور پر بتایا کہ ہم جی صرف جمعہ پڑھنے دور سے آتے ہیں اور پہلے آکے بیٹھ جاتے ہیں اور دعا میں شریک ہوتے ہیں اور میں چونکہ رش ہوتا ہے اور پھر لوگ انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں علاج والے تو میں مسافہ نہیں کرتا اور جلدی سے نکل جاتا ہوں لیکن وہ دعا میں شریک ہونے والے کو بھی اللہ تعالی بیماریوں پرشانیوں مصیبتوں آفات سے پناہ دے دیتے ہیں دعا اس لیے جامعہ میں کراتا ہوں تو یہ ہم عمل کر کے وظائف پڑھ کے پھر میں دعا کے لیے جاتا ہوں نماز کے لیے بیان کے لیے جس کی وجہ سے وہاں دعا میں شریک ہونے والے کی مسائل اللہ حل فرما دیتے ہیں تو اس لیے جمعہ کے دن آپ یقصوی سے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر آپ نے یہ دروشی پڑھنا ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّي وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّي یہ آپ ایک ہزار بار پڑھ کے دعا کریں اللہ آپ کو اس کی برکت سے رزق وسیع دے گا پرشانیوں سے دور کرے گا اور آپ یقصوی سے یہ جمعہ کو عمل کر لیں اللہ آپ کو اس کا فیوزاد برکات دکھا دے گا وَآخِرُ دَعْوَانًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِي